موسیقی موسیقی لاہور میں صورتحال انتہائی خوفناک آئس کے نشے سے ایک اور سٹوڈنٹ ہلاک لیٹ نائٹ پارٹیز کے نام پر کھیلا جا رہا ہے موت کا کھیل کمال کے کچھ دوستوں نے اس کو پھر جا کے ریکویسٹ کی کہ ہیز این ویری کرٹیکل سیچویشن کانڈلی بتا دو اس سے پہلے کہ ایک اور کوئی پرابلم بنے دین دے ایڈمیٹڈ کہ ہاں جی ہم نے اس کو آئس یوز کروائی تھی علی میداروں میں کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے جان لیوان نشا دالے بلن کیوں کرتے ہیں آئس کا نشا ایک نوجوان نے کھول دیئے سارے راز ہمیں کسی دوست سے سنا کہ ایک آئس نشا ہے جس سے آپ کا برین تیز ہو جاتا ہے اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا مقصد صرف اسے پیپروں کی تیاری کرنا ہے اس وقت ہمارا مقصد صرف پیپرز کی تیاری اچھی کرنا پیپرز کو پاس کرنا ہے دن دن کچھ روز پہلے ایک انتہائی افسوسنا خبر سامنے آتی وہ خبر یہ ہے کہ آئس کی نشے کی وجہ سے اس کی زیادتے کی وجہ سے ایک نوجوان دم توڑ گیا جب اس کی ہم نے تحقیق شروع کی تو پتا چلا ایک بڑی اچھی پڑی لکھی ویل آف فیملی سے اس کا تعلق تھا جو لڑکا ہے وہ خود بھی بڑا اچھے کردار کا مالک تھا عمر صرف اور صرف اس کی اٹھارہ سال تھی حمزہ اس بچے کا نام تھا اس رات یہ دوستوں کی طرف جاتا ہے گھر میں پارٹی کا کہہ کے ظاہرہاں سب بچے ہیں ہم سب کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح گھروں میں آج کے لئے ایک ٹرینڈ چل چکا ہے گھروں میں پارٹی کا کہہ کے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا کہہ کے جاتا ہے لیکن واپس جب آتا ہے تو اس حالت میں آتا ہے کہ بس اس کی جو سانسیں ہیں وہ شاید تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہیں یہ آئیس کیا ہے یہ آئیس کا نشاہ کہاں سے آتا ہے یہ کس طرح سے آئیس بنتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ دھمک کی طرح لگ چکی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے بچوں کو یہ دھمک کی طرح کھا رہی ہے آئے روز بچے اس سے مر رہے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہو رہے یعنی بچے آئیس کا نشاہ کرتے ہیں گھر آتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی کے دماغ پہ یہ ایفیکٹ کرتی ہے کسی کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے کسی اور آرگن پہ یہ ایفیکٹ کرتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ لوگ اپنی عزت کے مارے یہ بات سامنے لے کی آتے ہی نہیں ہیں لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ہماری ریسرچ کے مطابق جو بچے ہیں خاص طور پر کالیج سٹورنٹس ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو آئیس کے نشے میں مبتلا ہو چکی ہے اور آئیس کا نشاہ کرنا ایک فن بن چکا ہوئے آئیس کا خطرناک نشاہ نظانے کتنے لوگوں کو بنا چکا ہے اپنا شکار یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں جو یکے بعد دیگرے سامنے آ رہے ہیں شہر لاہور کے نوجوانوں کو آئیس کا نشاہ کھاتا جا رہا ہے یہ ایک حمزہ کی کہانی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ پوش علاقے میں رہنے والی اسما جس پر اس کے شوہر فیصل نے کیا تھا تشدد جس کے کارٹ دیے گئے تھے بال ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر اسما تشدد پر اٹھائی گئی تھی آواز مگر جب حقیقت کھلی تو اسما کی ڈانس پارٹیز کی ویڈیو بھی سامنے آئی اور جب مزید سچائی کی تہمے گئے تو معلوم ہوا کہ اسما اور فیصل دونوں ہی آئیس کے نشے کے عادی ہیں اسی طرح آپ کو یاد ہوگی کراچی سے لاہور آنے والی اکرا جو لاہور میں مادلنگ کا خواب سجائے آئی تھی مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے شو بز کی دنیا کے سٹار بننے کا خواب ادھورہ ہی رہ جائے گا اور آئیس کا نشا اسے کر دے گا برباد جی ہاں اکرا کی موت بھی آئیس کے نشے کی وجہ سے ہوئی تھی یہ نشا ہمارے نوجوانوں کو نگلتا ہی جا رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے نوجوان اس جان لیوہ نشے کی بھینٹ شڑ چکے ہیں کہیں امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے تو کہیں فن اور فیشن کے طور پر تو کہیں سمارٹنیس کے چکر میں اس محلق نشے نے سب کو کر دیا برباد تب ہی تو آئیس کے خلاف خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں اٹھائی گئی آواز اور آئیس کے نشے کی فروغ پر موت کی سزا کی گئی مقرر یہ معاملہ صرف خیبر پختونخواہ تک ہی نہیں محدود رہا بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک الٹوا جمع کروائی گئی دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنگین معاملہ صرف صوبائی اسمبلیوں تک محدود نہ رہا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے بھی راز سے پردہ اٹھا دیا تعلیمی داروں میں آئیس کے نشے کا بڑتا رجحان سامنے آ گیا ذرا خود سنیے شہریار خان آفریدی وزیر مملکت برائے داخلہ کا یہ بیان ایک سروے جو اسلام آباد کے ٹاپ نوٹ سکولز کا کیا گیا سیونٹی فائی پرسنٹ بچیاں وہ کرسٹل رائس یوز کرتی فورٹی فائی پرسنٹ بچے یوز کرتے پسٹل آئیس کو سویٹس ریپرز پروپر طریقے بڑو بڑو سکولوں میں کینٹین میں بک رہی ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں گویا یہ سچ ہے کہ آئیس کا نشہ ہماری یونیورسٹیز اور کالیجز میں عام ہوتا جا رہا ہے یہ وہ نشہ ہے جس کا ٹارگیٹ پڑے لکھے اور امیر تبکے ہیں گویا پاکستان کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں آئیس کا نشہ نوجوانوں کو اپنی لپٹ میں لے چکا ہے کیسے نوجوان نشے کے ہوتے ہیں عادی کیسے گھر میں بہانے لگا کر دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ نشہ کیسے آئیس کے عادی افراد دوسرے نوجوانوں کو کرتے ہیں اس نشے کی جانب راغب کیا آئیس کا نشہ امتحان میں کامیابی کی زمانت ہے یا پھر چلی جا رہی ہے کوئی چال آئیس کا نشہ کیوں ہے نوجوانوں میں مقبول آئیس کا نشہ کیسے دردناک موت سے کر سکتا ہے دوچار بار بی کیو پارٹی میں جانے والے حمزہ کو کیوں کرنا پڑا آئیس کا نشہ کیسے یہ آئیس چند گھنٹوں میں سیکنڈیئر کے طالب علم کو کھا گئی کیوں دوستوں نے حمزہ کے گھر والوں کو حقیقت سے رکھا انجان آئیس کے نشے سے دوچار ہونے والے نوجوان نے ٹیم مجرم کون کے سامنے کون کون سے رازوں سے اٹھایا پردہ والدین لازمی دیکھیں آج کا یہ پروگرام گروپ سٹیڈی یا دوستوں سے ملنے کا بہانہ لگا کر کہیں آپ کا بچہ آئیس جیسے جان لیوہ نشے کا آدھی تو نہیں بن رہا اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے والدین ضرور دیکھیں آج کا مجرم کون دوست جب بھی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ آئیس کا نشہ کرتے ہیں اس رات بھی یہ ہوا حمزہ کے ساتھ بھی یہ ہوا اب حمزہ نے اس دن پہلی دفعہ آئیس کا نشہ کیا یا اسے کرایا گیا جو اس کے دوست ہیں وہ کون ہیں اس رات کیا ہوا تھا یہ ہم پوچھیں کہ حمزہ کے چچا موجود ہیں حمزہ کے بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حمزہ اس رات کتنے بجے گھر آئے تھا کب گیا تھا گھر میں کیا کہہ کے گیا تھا یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو کہ میں ان سے پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ شاید یہ ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے کیونکہ ہر گھر میں رینے والے جو بچے اس ایج گروپ کے ہیں وہ سبھی رات کو باہر جاتے ہیں وہ اسی طرح ویکنڈ سے باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اس لیے یہ سب چیزیں ان سے پوچھتے ہیں اور یہ جو دوست ہیں ان کے پاس کیسے نشہ آگیا سمجھ سے باہر ہے اٹھانہ سال انیس سال سترہ سال ان کی عمرے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں یعنی ایک دوز تقریبہ پین تیسو چار ہزار روپے کی یہ بنتی ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کیوں پیرنٹس اتنے پیسے دیتے ہیں اور ان پر نظر کیوں نہیں رکھی جاتی اور اس رات حمزہ کی حالت کیا تھی میں ان کے چچا سے بات شروع کروں گا اپنے شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا ایک تو ہمیں پتا چلا بہت بعد میں یہ خبر سامنے آئی حمزہ کی موت کی یہ اس سے دو تین چار دن پہلے کا واقع ہے یہ کس تاریخ کا واقع ہے حمزہ گھر میں کب گھر سے کب گیا گھر میں کیا کہ کے گیا کس کے ساتھ گیا اپنی گاڑی پہ اپنی بائک پہ گیا کس طرح سے گیا تھا یہ نائنٹین آگست کی بات ہے کہ اس کے یہ جنہوں نے بچوں نے او لیول کٹھے کیا تھا ایک دوست ہیں وہ اسٹریلیا میں سٹڈیز کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ تک پر وہ واپس آتے ہیں ٹو سپینڈ سم ٹائم اور اسی کی دوستوں کی گے ٹو گیدرز میں یہ باربیکیو پارٹی ان کے گھر رکھی گئے ری یونین تھی اور اس سے پہلے بھی یہ آپس میں ملتے تھے لیکن یہ ذرا اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ دوست نے واپس بھی جانا ہے تو نائنٹین آگست کو یہ پارٹی ہوتی ہے گھر سے وہ یہی بتا کے جاتا ہے کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں اور واقعی ان کی فیملی نے باربیکیو پارٹی رکھی بھی ہوئی تھی حمزہ کو بہانہ مل چکا تھا باربیکیو پارٹی کے نام پر دوستوں کے ساتھ رات گھر سے باہر گزارنے کا بہانہ لیکن اس باربیکیو پارٹی کے پیچھے نوجوانوں نے کون سا خطرناک منصوبہ بنا رکھا تھا کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا بچوں کی پھر گھر ٹو گہدر اس پارٹی کے بعد ہوتی ہے علیہمگی میں ہوتی ہے ایک اور دوست کے گھر ہوتی ہے اس گھر میں پہلے پارٹی ہوتی جس میں فیملی بھی ہوتی ہے گھر کے خواتین بھی ہوتی اور اس کے بعد پھر دوست الگ سے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک اور دوست کے گھر آتے ہیں وہاں پر وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے کچھ تین دوست اور آجاتے ہیں اور وہ پھر ساتھ میں تو آپ سب کو بعد میں پتا چلا اس رات حمزہ کتے پجے واپس آتا ہے گا تقریباً صبح کو چار ساڑھے چار بجے وہ واپس آتا ہے جی آپ کمال بڑے بھائی ہیں اس کے کمال آپ گھر پہ ہوتے ہیں حمزہ کو رسیف کون کرتا ہے گھر پہ اس کو اٹھتی ہیں امی نماز کے لئے اوپر آتا ہے تو امی اس کو رسیف کرتی ہیں امی نماز پڑی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک وومنٹنگ کرتا ہے تو میں بھی اٹھتا ہوں ہمزہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی گھر والے اسے فوراں ہسپتال لے گئے ہمزہ کے گھر والوں کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر اچانک ہمزہ کو کیا ہو گیا دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے والا نوجوان آخر کیسے موت کے دھانے پر پہنچ گیا دوستوں کی گیدرنگ میں ایسا کیا ہوا کہ ہمزہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی آخر کیا ہے کرسٹل میت یعنی آئس کیوں نوجوان نشکہ ہو رہے ہیں شکار ناظرین ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہے اب تو یہ یورنیسٹی میں پڑھیں لیکن آج سے دو سال پہلے یہ آئس کا نشہ کرتے تھے انہوں نے ہم سے بات کرنے کا سوچا خود سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا جب یہ ہمزہ کی موت کی خبر چلتی ہے اس سے پہلے بہت سے آئس کے ایڈکٹ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں جو نشے کی وجہ سے آئس کے نشے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے تو ان کے زمینے نے جنجھورا اور اب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ایک انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ان کا جو تارو فیو نہ کروایا جائے ان کی جو شکل ہے ان کے پہچان ظاہر نہ کی جائے اسی شرط پہ یہ ہم سے بات کر رہے ہیں یہ دو سال پہلے آئس کا نشہ کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے جو دوست ہیں ان کی جو کمپنی ہیں دوست حباب ہیں ہم سب آئس کا نشہ کرتے تھے تو بڑا امپورٹنٹ تھا ہم دھونڈ رہے تھے اور یہ لکے لیے ہمیں مل گیا ہم ان سے بات کرتے ہیں آئس کا نشہ کیسے شروع کرتے ہیں کون لوگ ہے جو اس طرف انہیں لے کر آئے اور کیا محسوس کرتے ہیں آئس کا نشہ استعمال کرنے کے بعد نشہ کرنے کے بعد کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا جز بات ہوتی ہیں اور اب خوش قسمتی سے یہ نشہ چھوڑ چکے ہیں تو کیسے یہ اس سے باہر نکلے تھے ہم اسے بات کرتے ہیں شاہیر ان کا نام ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا شاہیر آپ مجھے بتائیں کہ دو سال پہلے آپ کالیج میں پڑھتے تھے ایسا ہی ہے آئس کا نشہ آپ نے پہلی دفعہ کب کیا تھا ہوا ایسے کہ ہم دو سال پہلے ہمارے سیکنڈ ایر کے پیپر تھے ہم تین دوست تھے جن کی ہم نے پورا سال جس طرح باقی ہوتے ہیں آج کل تیاری نہیں تھی تو ہمیں کسی دوست سے سنا کہ ایک آئس نشہ ہے جس سے آپ کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو سکتی ہے تو ایک ہمارے میں اس تین دوستوں میں تھے ایک تھا اس نے کہا کہ ہم یہ ٹرائے کرتے ہیں شاید اسے ہماری تیاری ہو جائے تو ہم نے پیپر سی بھی دو دن پہلے ہم رات کو بیٹھے دوستوں کے تین دوست تھے تو ایک دوست آئس لے آیا کہیں سے ہم نے اس کو کچھ پیسے دیئے ہم نے پل ان کر کے لے آئے سب نے پیسے ڈالے ہیں ہزار ہزار روپے آئیس آگی دوست لے آسانی سے مل گئی تھی یہ نہیں ہم نے پوچھا اس وقت کیونکہ ہم ہم فرسٹ ٹرائے کر رہے تھے تو ہم نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں کہہ اس وقت آپ کا مقصد صرف اسے پیپروں کی تیاری کرنا تھا اس وقت ہمارا مقصد صرف پیپرز کی تیاری اچھی کرنا پیپرز کو پاس کرنا تھا کیا واقعی آئیس امتحان میں کامیاب کروا سکتی ہے حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے ان لڑکوں نے تو آئیس امتحان میں کامیابی کے لیے استعمال کی مگر حمزہ اور اس کے دوستوں نے کیوں کیا آئیس کا نشاہ بار بیکیو پارٹی میں آئیس کا نشاہ کیسے حمزہ کو ہسپتال کے بستر تک لے گیا ایسے نوجوانوں میں ہو رہا ہے کرسٹل میت یعنی آئیس کا نشاہ مقبول کیوں طالب علم کرتے ہیں یہ محلق نشاہ سکتا ہے اب بچے کا کچھ ٹیک ریکرارڈ ایسے ہمیں پتا نہیں ہے کچھ ایسے ایسے نشاہ نہیں ہے آپ کے بھموں گمان میں بھی رہی تھا کہ اس نے کچھ نشک کیا ہوئے آپ کو یہ تھا کہ طبیعت خراب ہے طبیعت خراب حمزہ سے آپ نے پوچھا اس نے خود بتایا کیا مصلاں اس کابل تھا نہیں بولنے کابل نہیں بولنے کے کابل نہیں تھا اس کے بارے ڈی بولنہ بند کر دیا جو اس کے دوست تھے ہم آپ کو علم را تو نائے اور اگر آپ نے وقت کیا ہے oli ثیرہا ہم نے د Shoots کی جان breathing تو جانچی میں że س dezہرےگری ٹھیک یہ ہے ہم تو وہ رات کو باردکił پارٹی کی ہے اس نے کھایا بھی نہیں اسے اس کے لئے نے اردلیا اسے نے کہاتے والدکی اے باردکział میں نے کچھ کھایا بھی نہیں کچھ کھایا بھی نہیں نہیں کھایا امی کے دماغ میں یہ آگیا کہ اس نے گر سے بھی نہیں کھایا رات کو تب بھی کچھ نہیں کھایا جب ہم نے ستموس کیا ہمارا تحان کی سوٹ سprise دوستوں نے حمزہ کے گھر والوں کو سچائی بچانے کی بجائے گمراہ کر دیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمزہ کو اس کے دوستوں نے زبردستی کروایا ہے جان لیوہ آئس کا نشاہ اس دوران حسپتال میں اس کا علاج چلتا تھا حسپتال میں کیا کنڈیشن تھی حسپتال میں یہ کہ اس کا سٹومک واش کیا گیا تو ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے سپیشلسٹ ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ساتھ جاتی ہے یہاں پر نیرسٹ جو ہسپٹل ہے تو وہاں پر اس کا سٹومک واش کرتے ہیں اس کو ڈریپ لگاتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس نہ ریسپاننگ ویل اس نہ ایون ایبل ایون ایبل تو ٹاک تو اینی باڈی تو پھر ہم ان کو جناح ہسپٹل کے آئی سی ایو میں لے جاتے ہیں آئی سی ایو میں جاتے ہیں تو اس کو تقریباً دس ساڑھے دس بجے اس کا جو ہے وہ برین اس پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کا ہارٹ بند ہونے کی کنڈیشن میں آتا ہے تو اس کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کو وینٹی لیٹر سیدھا اس کے دماغ پر حملہ ہو جاتا ہے اٹیک ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جی دماغ باقی آرگنز جو باڈی کے ہیں اس کو بھی سٹاپ کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے یعنی دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اب وہ ڈاکٹری زبان میں نا جانے کیا کہتے ہیں بھارا برین ہیمریج کہہ سکتے ہیں دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے ویدے پورا جس مفلوج ہو جاتا ہے انسٹرکشن ساری جو برین سے جار ہی ہوتی ہیں وہ سٹاپ ہو جاتا ہے آئی سیو میں چلا گیا اس کے بعد اس کے بعد اس کو دوبارہ دوست کو بلاتے ہیں جس کے لازٹ ٹائم وہ جس کے گھر بھی ہے بیٹھے ہوئے تھے سٹنگ ہوئی تھی اس کو یہ کمال لے کے آتے ہیں اور اس سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو آئی سیو میں لے کے جاتے ہیں کہ بیٹھا اس کی کنڈیشن دیکھو بہت سیریس طبیعت خراب ہے ہماری بیٹیاں انس کو ریکویسٹ کرتی ہیں ہماری فیملی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بیٹھا ہم آپ سے کچھ نہیں کریں گے کوئی گلا شکوہ کوئی چھبی نہیں کریں گے آپ صرف ہمیں بتا دیں داکٹرز کو پروپرلی ڈائیگنوز ٹھیک ہے ڈاکٹرز کو بھی نہیں بتا چلنا تھا کہ یہ چانک سے ہو کیا سکتا ہے ہمزہ کے گھر والے اس کے دوستوں کی منت سماجت کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ آخر نوجوانوں کی پارٹی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ہمزہ کی حالت صدرنے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے بچوں نے بتا دیا پھر پھر کافی ٹائم کے بعد بتایا جب تک بات کافی بگڑ چکی تھی جب بتایا آئی سی یو میں ہی تھا آئی سی یو میں تھا اور وینٹی لیٹر پر تھا اور اس کو پریشرائز کیا ہے جا چکا تھا اس کے بعد دوستوں نے بتایا پھر کمال کے کچھ دوستوں نے اس کو پھر جا کے ریکویسٹ کی کہ ہیز این ویری کریٹیکل سیچویشن کائنڈی بتا دو اس سے پہلے کہ ایک اور کوئی پرابلم بنے دن دے ایڈمیٹڈ کہ ہاں جی ہم نے اس کو آئی سی یوز کروائی تھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کا جی وینٹی لیٹر پر صرف اس وجہ سے انہوں نے رکھا تھا کہ جب یہ ہاؤسپٹل میں پہنچا تو اس کا کلینیکل ڈیتھ وہ سمجھتے تھے ہو چکی ہے لیکن بیئنگ ایٹین یئرز اول جنگ تھا وہ شاید ریکوور کر جاتا اور وہ شاید کوئی چانس پوسیبلٹی بن جاتی ہے یعنی ایک تو اس بچے کو اس ماسوں بچے کو نشہ کروایا اتنا خطرناک نشہ کروایا اور دیفنیلی اوور ڈوز تھا یعنی ضرورت سے زیادہ نشہ کروا دیا اس کے وجہ اب اس کی حالت بگڑتی ہے تو بجائے کہ آپ حسبتال لے کے جائیں یا اگر آپ نے ایک گھر کے دروازے پہ چھوڑا ہے تو آپ اس کے گھر والوں کو بتا دیں تب بھی نہیں بتایا تو جب حسبتال لے گئے ہیں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بتا دیں خدارہ کیا ہوا ہے تب بھی نہیں بتایا تب بتایا جب بچہ اپنی ساتھیں تقریباً پوری کر چکا جی ایسے یہ ہے وہ بھی کسی دوست کے پریشر میں آکے انہوں نے تھوڑا سا ڈان ڈبٹ کی ہے فیملی فرنڈز کی طرح ہیں آنا جانا ہے گھروں میں بچوں کا حیرت ہے اتنا قریبی تعلق تھا یعنی سب حمزہ کے بچپن کے دوست تھے مگر حمزہ کی جان بچانے کے لیے کوئی دوست آگے نہ بڑھا کوئی سچائی بتانے کو تیار نہ ہوا کاش دوست وقت پر سچائی بتا دیتے تو آج حمزہ زندہ ہوتا مگر شاید آئیس کا نشاہ اس قدر بھیانک ہے کہ اس کا متاثرہ شخص اچھے برے کی تمیز تک بھول جاتا ہے آئیس کا نشاہ نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑتا جا رہا ہے ہم نے پرس ٹائم اس کو پرائے کیا دو دو ایک ایک ڈریک کیا اس کے بعد ہمیں ایک ایک ڈریک کیا اس کا کیا مطلب ہے میرے ناظرین کو بتائیں یہ نشاہ کس فارم میں ہوتا ہے یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے کس طرح اسے پیا جاتا ہے پرس ٹائم جب ہم نے کیا تو ہمیں ایڈیا نہیں تھا کہ اس کو کس طرح کیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہوا تھا موویز ٹی ویز کہ اس کو سنف بھی کیا جاتا ہے ناث کے تھو اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس کو سگرٹ کی ترہ سموک بھی کیا جاتا ہے تو پرس ٹائم ہم نے اس کو سنف کیا کیعنی آپ سمیتھ جتنے بھی دوستے سب نے پہلی دفا کیا تھا پرس ٹائم ہم نے تین دوستے جنہوں نے یہ اور آپ نے کسی مووی میں کسی فلم میں دیکھا ہوا تھا وہاں سے آئیڈیا ہوا کہ اس طرح سے پیا جاتا ہے آپ نے سنف کیا اسے پرس ٹائم ہم نے سنف کیا تو ہم نے دو دو لائنز جیسے کہتے ہیں ہم نے وہ دو لائنز سنف کیا دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے آپ اسے سیم کہلیں کوکین جیسا کہلیں پاڈر جیسا کہلیں پاڈر ٹائپ ہوتا ہے اس کو پیسنا پتا ہے بلکل لیکن یہ کریسٹل ہوتا ہے اس کو پیسنا پڑتا ہے اس کی آپ نے لائنز بنائی لائنز بنائی پراپر اور اس کے بعد پھر سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جائے لیکن پیپرز کی ٹینشن بھی تھی تو خیر ہم نے کر لیا اس کے بعد بدن 5 منٹس ہم ہائپر ایکٹیو ہوگے بہت زیادہ ایکٹیو ہوگے مطلب عام روٹین میں انسان اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا تو ہم اتنے ایکٹیو ہوگے کہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگ لی ہمیں نیت بھی نہیں آ رہی اور تھوڑا سا میزک ہمیں اچھا لگ رہا ہے خیر ہم سٹڈیز میں تھے ہم نے میزک کو بن کیا اور ہم سٹڈیز کی طرف پڑھنے کی طرف آئے تو پڑھائی تو ہم نے اس رات کی لیکن جب اگلے دن پیپر دینے گئے تو ہمیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس وقت کہاں میں تھے اپنے گھر پہ تھے کسی دوست کے گھر میں تھے اور یہ رات کی بات کر رہے ہمیں پڑھنے گئے میں ہمیں پڑھنے گئے میں دوست کی طرف پڑھنے گئے میں گھر والوں نے کسی نے آ کے چیکنی کیا کاؤنٹر چیکنی کیا یا دیکھانے کے یہ پڑھ رہے ہیں یہ کیا کریں سب کو یہ پتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ایسی ہوتا ہے جب دوست وگر پڑھنے کے لیے گیذرنگ روک توک نہیں ہوتی روکتا نہیں ہے گھر میں کوئی زیادہ پوچ کچھ نہیں ہے گھر والے بھی نہیں کہتے کہ یار پڑھ رہے ہیں بچے پڑھنے رات ساری اسی طرح آپ نے گزاری رات ہم پوری جاگے اور ایونکہ ہمیں صبح بھی لیٹ کوئی بارہ ایک بج اگلے دن صبح جا کے نیند آتی ہے اور اس وقت تو ہم بہت ایکٹیف تھے لیکن جب نین جب اسے کہلیں کہ یہ اتر رہی تھی تو ایک عجیب سا ڈپریشن گبرہت فیل ہو کی تھی ہم اس دن طبیت ہماری ٹھیک نہیں رہی اس وقت کیا یہ حساس تھا یاد تھا سب کچھ آپ نے یہ پچھلے آٹھ دس گھنٹے کیسے گزارے پتہ تھا یاد تھا سب کچھ تھا کیونکہ ایکٹیف تھے ایکٹیف تھے اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کا دل کرتا ہے جیسے ہی آپ نارمل ہوئے آپ کا دل کیا کہ آپ دوبارہ یہ نشا کرو دوبارہ کریں گویا آئس کا نشا کرنے والا محلک نشے کی جال میں پھس چکا ہوتا ہے اور نشے کی تلب بڑھتی جاتی ہے لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے نشے سے جان بھی جا سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آئس کا نشا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی تو کئی راز سامنے آنے باقی ہیں آخر حمزہ کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا کیوں حمزہ کو آئس کا نشا کرنا پڑا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جب اس کے ڈیتھ ہو جاتی پولیس آپ نے جن دوستوں کا نام زد کیا پولیس انہیں گرفتار بھی کر لیتی ہیں شاملے تفتیش کر لیتی ہیں اس کے بعد کیا پولیس نے آپ کو بتایا ان بچوں نے آپ کے سامنے کیا اقرار کیا اس دن کی ساری پکچر کیا تھی اس دن ہوا کیا کس طرح سے یہ جاتے ہیں کس طرح سے کون آئس کا یہ نشا لے کے آتا ہے کیا یہ پہلی دفعہ کرتا ہے کیا بتایا آپ یہ پولیس کا یہ صورتحال تھی کہ پولیس تو واز ناٹ اے بل ٹو فنکشن پراپرلی تو ہم نے خود اس کو ایس ایس پورٹ اس کو اٹیج کیا ساتھ ہم نے خود بچوں کی طرف بچوں کو بیجا ہے ان میں سے ایک بچے کو ہم نے خود اس کو پکڑ کے دیا کہ یہ لے لیں ان سے کچھ پوچھ لیں اس کے بلابہ انہوں نے کوئی ریسٹ کسی کو نہیں کیا اور ایسی لگ رہا تھا جی ایسے دیئر ویری کمفرٹی بل جی نورمل سی بات لگ رہی تھی ان کی اور ڈیتھ کے بعد بھی کسی کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا چار پانچ دن گزرنے کے باوجود بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جارہا کوئی پوری سٹوری نہیں لی جاری اس دوران جو اس کے فرنڈز ہیں وہ اب سکیرڈ ہو گئے اور اس میں وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم سارا جو ہے الزام اسی مرنے والے بچے پر ہی ڈال دیں کہ یہ ایڈیک تھا یہ ابھی جو تھا پہلے بھی کتا تھا پھر ہم نے اس کی ریکارڈنگز انہوں نے دیکھا ہم نے جب انویسٹیگیشن میں اور مختلف سٹورنٹ سے ان کے جو فرنڈز ہیں ان سے ملے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ کاشف اور ایک اور دوست ہے ان کا جہان زیب وہ لے کر آئے تھے آئیس لے کر آئے تھے اس رات عبداللہ کاشف اور جہان زیب یہ دو لڑکے ہیں جو وہ بھی جو ہٹون میں ہی رہتے ہیں دو دوست منصوبے کے مطابق آئیس لے کر آگئے مگر کسی بھی نوجوان کے گھر میں معلوم نہ تھا کہ آج نوجوانوں کی یہ ٹولی کیا کرنے والی ہے بار بی کیو پارٹی کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جانے والا ہے اس کے بعد سب نے خود بھی آئیس کا نشہ کیا اور حمزہ کو بھی ہمشہ کیا اقارڈنگ دو دیر فرینڈز یہ جو اسامہ نے بتایا ہے اور یہ جس لڑکے کے گھر یہ ہوا وہ کہہ رہا جی کہ چار لوگوں نے کیا ہے آٹھ لوگوں نے نہیں کیا حمزہ کو بھی انہیں کنونس کیا چیلنج دیا تو اس نے بھی کیا ہے بچہ جو سٹیلیس آیا ہے اس کے آگے سے ایک دو فرینڈ ہیں جہان زیب اور یہ عبداللہ یہ ان کے فرینڈز بھی نہیں ہیں ایک فرینڈ کے سرکل اس کے پہلے سارے کٹھے تھے پھر وہ وہنہ سے آئے ہیں تو کیا بچہ بتاتے ہیں اگر چار نے بھی کیا تھا سب نے نہیں کیا اس کی حالت کیوں بگڑ دی اس نے زیادہ کر لیا اس کی مینی ریزن یہ تھی کہ اس کی فرسٹ اٹیمٹ تھی کہ اس کی مینی ریزن یہ تھی کہ اس کی فرسٹ اٹیمٹ تھی کہ اگر انہوں نے اس کو کرائی دیا تھا تو ہمیں بتائی دیتے ہم تاکہ اس کی کوئی ریمڈی کر لیتے ہمارے دل میں حسرت نہ رہتی کہ شاید ہمیں پتا چل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت اس کا مقرر کیا ہے لیکن اس میں ہماری اور افرٹ شامل ہو جاتی ڈاکٹرز کو اس کو بہتر ڈائیگنوز ہونے کے بعد اس کو کوئی اچھی ٹریٹمنٹ کر لیتے آئس کا جان لیوہ نشاہ ہمزہ کو دیکھتے ہی دیکھتے نگل گیا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نوجوانوں کی ٹولیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ یکے بعد دیگرے نوجوان نشے کی طرف ہوتے جا رہے ہیں راغب یہ زہر ہے جو نوجوانوں کو کھا جاتا ہے آخر کیسے دوست نشے کی طرف کرتے ہیں راغب پارٹی کے نام پر دھوئے کے مرغولے اڑاتے نوجوان حقیقت میں کیا کرتے ہیں کیسے اور کیوں نشے میں مبتلا نوجوان دوسرے نوجوانوں کو بھی لگا دیتے ہیں نشے کی لط ضروری بات ہے کہ جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نئے دوست بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے یا ہمارے اور بھی دوست ہوتے ہیں جو یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ کو وہاں پریشر دوست تینج کرتے ہیں کہ تم نہیں کرتے کرو مزاہ کھڑاتے ہیں فورس لی کروا دیتے ہیں پھر وہاں سے لوگوں کو اڈیکشن بھی اس طرح آجاتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں بہت سارے ایسے دوستے جو آئس کا نشہ نہیں کرتے تھے آپ لوگوں نے پریشرائز کر کے انہیں ٹیز کر کے کمپنی میں بیٹھے ہو کیوں انہیں پیرے آپ نے لگائے اور وہ خود بھی تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ جب ایک کمپنی میں بیٹھے ہیں سب یہ کام کر رہے ہیں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا پریشر آجاتا ہے ایک سوال ہے کیا پولین زیادہ ہو جاتا ہے پیسے زیادہ ظاہر ہے وہ کل کو وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے جب ان کو بھی ضرورت ہوگی تو اور زیادہ کونٹیٹی میں آئے گی پیسے اور ہو جائیں گے یہ ہی مقصد ہوتا ہے یہ ہی مقصد ہوتا ہے اور جب آپ دوست بیٹھے ہوئے تو آپ تو اس نشے میں ہیں مطلب وہ کیوں بیٹھا ہوئے وہ نہ بیٹھے اس سے اچھا ہے یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو ناجوانوں کو بنا رہی ہے محلک نشے کا عادی فارٹیز یا پڑھائی کے نام پر اکٹھا ہونے والے دوست حقیقت میں کرتے ہیں نشا لیکن یہ سوال بھی اب موجود ہے کہ کیا امتحان میں کامیابی کے لیے آئس کا نشا کرنا ضروری ہے یا آئس کی طرف راغب کرنے والوں نے چلی ہے کوئی چال خیر ہم پیپرز کے لیے کیا تھا ہم نے تو پیپرز میں تو ہم پاس نہیں ہو سکے وہ کچھ یاد نہیں رہا ہمیں پیپرز پاس نہیں ہو سکے کیونکہ آپ نے سارا سال پڑھائی نہیں کیا سارا سال ایک تو ہماری پڑھے تھے بلکل ایسی ہے جس نے بھی بتایا اس نے آپ کے ساتھ ڈوج کیا کہ آپ پیپر پاس ہو جائیں گے آپ پیپر کی تیاری سے بڑی اچھی ہو جاتی یہ سب غلط حبیت ہوا ہمارے لئے تو غلط حبیت ہوا لیکن لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسے کر کے پیپرز دیتے ہیں ہم آپ پاس لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارا سال آپ نے نہیں پڑھا تو ایک رات میں آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں بلکل ایسی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک رات نشہ کر کے چار بانچ گھنٹے کتابیں کھول کے پڑھ کے تو آپ پاس تو نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ایسی اور ایک چیز ہے ہی نشہ تو اس سے آپ پیپرز کیسے دے سکتے ہیں آپ رمیمبر کیسے ہیں ہاں یہی سوال پوچھنے لگا تھا جب آپ پیپرز چلیے گئے آپ جب انتحان میں بیٹھے تو وہ سب چیزیں یاد تھیں آپ نے جو یاد کی تھی نشہ کر کے بلکل نہیں یاد تھی تھوڑی جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی تھوڑی ہمیں یاد تھی یہ والا تو تھا یہ ایک خواب سا کہہ لیں یا ایک جھلک سی کہہ لیں ہمیں تھوڑی سی رہی یعنی آپ کچھ دیر کے لیے کسی اور دنیا میں داخل ہو جاتی ہیں بلکل ایسے اور اس کے بعد آپ کو جب نارمل ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے بلکل ایسے اور اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوتا آپ کو سب یاد ہو رہا ہے آپ کو سب ٹھیک سمجھا رہی ہیں لیکن جیسے آپ اگلے دن سوتے ہیں یا یہ ہو کہ اسی دن پیپر دینے چاہتے ہیں آپ نے جس مقصد کے لیے نشہ کیا اس کا وہ تو مقصد رہ گیا مقصد میں آپ فیل ہو گئے آپ پیپروں میں بھی فیل ہو گئے بلکل ہم تینوں پیپرز میں ایف آ گیا ہے یہ نوجوان تو امتحان میں ہو گئے ناکام آخر نشے کی حالت میں طالب علم کیسے رکھ سکتا ہے سبق یاد ناکامی ان کا مقدر تھی نہیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نشہ اب پارٹیز سے تعلیمی اداروں تک جا پہنچا ہے سکولز میں کولوجیز میں یونیورسٹیز میں صبح کے ٹائم بھی ہو گیا کیا چیز کیونے چیز ایسا سفتیش بتا رہے سب سے پہلے نشا ہم نے سکول میں پیپر سے پہلے پیپر سے پہلے کیا کیا کیوں تھا یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کرنے کے بار مائن تھوڑا سا فاس ہو جاتا تھا تھا تھوڑا سا ایک تیب ہو جاتا ہے یعنی آپ کوئی ڈیٹ دو دن سو ہی نہیں سکتے ایک ڈیٹ دن سو ہی نہیں سکتے کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتے یہ جو وہ بتا رہے ہیں یہ سکول کے اندر کیا تھا کسی نہ کسی کو اپنے شکار پہلے بناتے ہیں اسے پھر آگے پارٹیز گیٹ ٹوگیدر میں ان کو پرموڈ کرواتے ہیں تو وہ چیزیں یہ بھی پرموڈ کرواتے ہیں کہ اس سے برین تیز ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس سے چیزیں آپ جب بات کر رہے ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹیز کے اندر یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکول کے اندر یعنی سکول کی یہ تو بہت ہی الارمنگ ہے یعنی سکول کی عمارت کے اندر رہ کے وہ نشہ کیا تھا پہلی دفعہ سکول کے اندر نشہ ہو رہا ہے اور یہ اچھے بڑے سکول کا نام لے رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی نے نہیں روکا صرف اس سکول کی نہیں ہے اسکول نہیں ہے یہ جتنے جو بڑے بڑے نام ہیں جن کی بڑی بڑی فیصے ہیں ان میں جو جو ان کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اندہ شیپ آف موڈرنیزم کے نام پر اندہ شیپ آف گپ شپ کے نام پر شیپ آف جی بڑے موڈرن امریکن اور کینیڈا سے بڑی موڈرنیزم لے کر آئے ہیں یہ ہماری جو ہماری تہذیب ہے ہماری جو روایات ہیں ان کو بالکل یہ ختم کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھی یہ سکول کے اندر کیسے ہو رہا ہے آپ مجھے تو یہ انویسٹیکیشن کے دوران پتا چلا کہ یہ بچے جو ہے وہ کافی ایسی چیزیں لکویٹ اور شراب کے نشے اور دوسرے نشے جو آپ سمجھتے ہیں وہ بوٹلز میں لے کے جاتے ہیں دیئر ٹائم میں سکول کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں سکول اور کالیجز کی چار دیواری ایسے طالبلموں کی آماج کا بن چکی ہے جو کر رہے ہیں آئیس کا نشہ تب ہی تو آئیس کے خطرناک نشے کا عادی یہ نوجوان بھی کر رہا ہے اتراف اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ کیا کبھی اس کے بعد جب ہم دوبارہ پیپرز دی اور پاس ہوئے پاس آؤٹ ہوئے سیکنڈ یہ سے انویسٹی میں گئے تو انویسٹی میں ہم وہی دوست تھے تو اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے تین چار دوست تھے تو ایک کے پاس تھی ہمیں نہیں پتا تھا آئیس تھا یونیسٹی کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ آئیس اس کے پاس تھی اب وہ ہمارا دوست بھی نہیں تھا لیکن گروپ میں تھا تو ہمیں پتا چلا اس کے پاس آئیس ہے وہ کر رہا ہے تو انہوں نے باقی دو دوست تھے میرے انہوں نے بھی کہا ہم پرائے کرتے ہیں دوبارہ شاید اب ٹھیک ہو جائے ہم نے اس دن دوبارہ کی اور یہ ہم یونیورسٹی میں تھے یونیورسٹی میں جب ہم نے کی تو اس کا افیکٹ سائیڈ افیکٹ زیادہ آئے جیسے کہ میں میں نے جب کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر بیٹھ تھی اندر بیٹھ تھی کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کسی نے روکا دائرہ چیکنگ دھوتی نہیں کسی کی کون بچہ کیا کس طرح سے آرہا کیا سامان لے کے آرہا ہے چھوٹی سی چیز ہے سراؤنڈنگ میں ہے تو وہ ہم کہیں بھی چھپ کر سکتے ہیں اور اس کا سیکنڈ ڈائم جب ہم نے دوست بنے کی ہم اس وقت چار تھے چار لوگ ایک جس کے پاس تھی ابھی نہیں پتا تھا لیکن لکی لئے اس کے پاس تھی تو وہ دل کر گیا یا کہنے کے دوست پیٹھے ہوئے تو دل کیا تو نیکس ٹائم جب ہم نے کی اسی دوست نے بتایا کہ اس کو کرنے کا دوسرا طریقہ ہے یعنی ایک دن پہلے کر چکے تھے ہم نے جب پیپر کیا ہی تھی اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ آپ نے کسی اور طریقے سے کی کسی اور طریقے تھے ہم نے پہلی دفعہ بتا لگا کہ ایک شیشے کا پائپ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کرسل پھینک کر اس کو پیچھنا بھی نہیں پڑتا پھینک کے آپ نیچے سے لائٹر جلاتے ہیں اور وہ دھوہ بنتا ہے اور دھوہ آپ لے جاتے ہیں یعنی وہ جو کرسل ہوتا ہے وہ پھگھلتا ہے اس لائٹ سے اس کا دھوہ بن جاتا ہے دھوہ بنتا ہے اور وہ آپ انہیل کر لیں دھوہ کو آپ نے انہیل کرنا ہوتا ہے بلکل پھر ہم نے اس طرح پیا اور اس کا ہمیں بہت جلدی افیکٹ ہوا ایک تو یہ اس پہ ریاکٹ کی فوراں یہ سچائی ماننی پڑے گی کہ تعلیمی ادارے منشاعت کے اڈے بنتے جا رہے ہیں اس بات کا اطراف جہاں وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے کیا وہیں ایسے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بھی ٹیم مشرم کون کو کیا بتایا ذرا غور سے سنیے ایک وقت تھا جب ہمارے پاس پیشنٹ سے زیادہ تر الکھول کے آتے تھے شراب کے آتے تھے ہیلوینٹس کے آتے تھے چلس کے آتے تھے لیکن کچھ مہینوں سے میٹ انفیٹرمین یا آئیس کے پیشنٹ بتجیز بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اسپیشلی جو ایک افسوسناک بات ہے اس میں ینگ سارے بچے آ رہے ہیں ینگ بچے بچیاں سکولوں کالجوں میں انیورسٹریز والے بہت زیادہ اس میں مطلب ہے کہ تعلیمی اداروں کے جو ہیں ان کے جو آتے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے سارے سارے تعلیمی اداروں کے بچوں کا محلات کر چکا ہوں انتہائی خطرناک صورتحال ہے کالجوں کے شہر لاہور میں بانٹی جا رہی ہے موت سوال یہ ہے کہ آخر تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں رکھا جاتا بچوں کا خیال کیوں تعلیمی ادارے منشاعت کے بن رہے ہیں اڈے آئے روز خبریں ملتی ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں منشاعت بیچنے والے ملزم گرفتار ہو رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ پھر بھی منشاعت خصوصاً آئیس جیسے نشے پر کیوں کابو پایا نہیں جا سکا بچوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم انہیں کر سکتی ہے برباد بلکہ ضرورت سے زائد رقم اور بری سوسائٹی طالب علموں کی زندگی کی بن سکتی ہے دشمن جہاں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو نشے سے رکھیں دور وہیں نشے کے عادی نوجوانوں کو نشے سے چھٹکارا پانے میں کرنی چاہیے ان کی مدد آپ نے پھر چھوڑا اسے کیسے اب ہم کرنے لگ چکے تھے ہر ویک یا روز پہ بھی بات آ چکی تھی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اب اتنی اس کی ایڈکشن ہوتی ہے کہ پیسے ہم آرینج کر لیتے تھے جو آپ نے کرنی ہوتی تو پیسے آپ آرینج کر لیتے ہیں کبھی ایک دو دفعہ ایسے بھی ہوا کہ مجھے گھر سے چوری کرنی پڑی اپنے گھر سے پیسے چوری کیے آئس کے نشے کے لیے بالکل ایسی میں نے بڑے بھائی کے پرس سے کچھ پیسے نکالی اس کا اس سے نہیں پتا چلا لیکن بعد میں میں نے اسے خود ہی بتا دیا تھا کہ جب میں نے چھوڑ دی تب میں نے اسے بتایا تھا تو اس طرح ہم پیسے آرینج کر لیتے تھے ہو جاتے تھے نہیں ہوتے تھے کوئی اور دوست کر لیتا تھا تو ہم کر لیتے تھے کیونکہ ایڈکشن اس کی بہت زیادہ آپ کا دل کرتا ہے کہ باہر باہر اسے اسے اترنے نہ دیا جائے یہ نشہ رہے آپ کی باڈی میں یعنی ایک نشہ ایک دفعہ یہ دوست کی تو یہ گھنٹو رہتا ہے جیسے ہی ختم ہوا دل کرتا ہے دوبارہ آپ اسی فیز میں چلے لیتے ہیں کیونکہ اسے ڈاؤنر کہلیں جب یہ اتر نہیں ہوتی تو وہ بہت ایک گندہ افیکٹ آپ پر آتا ہے آپ بے چینس سے ہو جاتے ہیں اپنے اینرڈی نہیں ہوتی ہیں ہم کافی زیادہ کر چکے تھے اور کر رہے تھے ساد میزک تھا کیونکہ اس کے ساد میزک آپ کو کافی اچھا لگتا ہے تو اس دن ایک دوست کر رہا تھا کہ اس دوران وہ سٹل ہو گیا رک گیا ایک جگہ پر ہم نے کہا چلو شاید اسے افیکٹ زیادہ ہو گیا لیکن وہ وہی رہا اور ہم ایک دو گھنٹے جب اس کو ہلایا تو پتہ لگا کہ اس کی ایک سائیڈ لاک ہو چکی ہے ہمیں اس فرد نہیں پتہ لگا بعد میں جب اسے ہسپیٹل لے کے گئے جسم کا ایک حصہ لگ ہو چکا ہے وہ پھر کام نہیں کر رہا اور وہ بھی ڈر کے نہیں بول پا رہا وہ بھی فینٹ ٹائپ ہو چکا تھا ہم بھی اس وقت تو بہت ڈر گئے پھر ہم اسے ہسپیٹل کسی طرح کس طرح لے کے گئے خود سے گھر والوں کو نہیں بتایا اس کے تو ہم اس ہسپیٹل لے کے گئے وہاں جا کے پتہ چلا اسے فالش کا اٹیک ہو گیا پھر اسی رات اسی دن آپ نے جب یہ چیزیں کھل گئیں سب کے گھر والوں کو پتہ لگ چکا کافی گھر والوں کی طرف سے ڈانٹ پریشر مار سب کو پڑی اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے نہیں کریں اچھا آپ نے بتایا کہ مار پیٹ ہوئی گھر والوں کو پتہ چل گیا اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح ہی توفہ کر کے چھوڑ دی یا بقاعدہ علاج کروایا کیونکہ میری نولیج ہے وہ یہ ہے بغیر علاج کے تو آپ یہ نشہ چھوڑ نہیں سکتے بلکل آپ ہی کہہ رہے ہیں اس میں دو دوستیں ہمارے جو بلکل اڈکٹ ہو چکے تھے ان کو ان کے گھر والوں نے ریعب سینٹر ہوتے ہیں اس کے وہاں انہوں نے دجوایا ان کو دو تین مہینے کا کورس ہوتا ہے وہ ہوا اس کے بعد نہیں ہوئی علاج چلتا رہا اس کے بعد بھی وہ نورمل نہیں ہو ابھی بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ابھی بھی طلب ہوتی ہے اور وہ ایزا نورمل پرسن نہیں ابھی تر آپ کیسے باہر رہے آپ نے بھی علاج گاہ میں آپ گئے وہاں آپ کا بھی علاج گاہ میں نہیں گیا لیکن میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کیا مجھے دو ہفتے کے لیے کمرے میں لاک کر دی بند کر دیتا سزا دیتا جس میں مجھے پتا ہے کہ میرے کنڈیشن میرے باڈی کی کیا ہوتی تھی اندر سے آپ کو ہوتا ہے کہ اڈکشن ہو رہی ہے تو آپ کو وہ چیز چاہیے ہوتی تھی لیکن وہ نہیں مل پاتی تھی میں شور کرتا تھا سب کچھ کیا گھر میں لڑتا تھا ان کے ساتھ لیکن گھر والوں کا ایٹریک کام کر گیا ان کا ایٹریک کام کر گیا یہ ہوتا ہے کہ علاج گاہ میں ریہاب سینٹر جو ہے وہاں پہ داخل کروانا پڑتا ہے کئی کئی مہینے علاج چلتا ہے اس کے بعد جا کے یہ جو مریض بن جاتا ظاہر ہے مریض ہی ہے نا شاید اس میں ایڈکشن ایڈکشن کا بھی ہوتا ہے میں روز ریگلرلی بیسس پہ نہیں کرتا تھا جب کہیں گیترنگ کے ساتھ بیٹھنا تو کر لیں گویا گھر والوں نے بھی دیا ان کا ساتھ اور نشے سے چھٹکارا پانے میں کی ان کی مدد لیکن ایسی ٹولیوں میں بیٹھنے والے نوجوان کس طرح اپنی زندگی سے دو بیٹھتے ہیں ہاتھ آپ کو یہ بہخوبی اندازہ ہو چکا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ پارٹی کے نام پر رچایا جائے گا موت کا کھیل کیا حمزہ کی موت کے ذمہ داروں کو ملے گی سزا؟ آپ مجھے یہ بتائیں جو بچے ہیں دیفنیٹلی غلط کیا جرم ہے خود بھی نشہ کیا یا اسے کروایا اس کے بعد چھپاتے رہے سب کچھ ہے سارے پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں آپ بتا رہے ہیں فیملی فرینڈز بھی ہیں اب کیا آپ سوچ رہے ہیں انہیں معاف کر دینا ہے یا آپ نے اس کیس کو لے کے چلنا ہے تاکہ انہیں سزا ملے سزا ملے گی تو ان کا کریئر بھی خراب ہوتا ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے یا ان کے لئے اتنا لیسن کافی ہے ان کے لئے یہ ہے کہ ان کو اچھی خاصی پنشمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو دوسرے بچے ہیں جو ان کو observe کر رہے ہیں جو ان کے سرکل کے آگے بھی سرکل فرینڈز کے ہیں سکولز ہیں تو جہاں یہ بات رکے گی تو نہیں ہے تو آگے اور بھی سپریڈ ہوگی تو ان کو پتا چلے گا کہ اس میں بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے بڑا سخت ایکشن اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے قانون جو کہتا ہے سزا ملنی چاہیے سزا کیا ہوگی وہ جیل دائیں گے جتنی بھی سزا مقرر ہے وہ اتنا وقت وہاں پہ کٹیں گے تو واپس آئیں گے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں وہ ہمارے بچے کے دوست ہیں ہم تو ان کے لئے اتنا سخت دلی نہیں رکھتے جتنا انہوں نے سخت دلی سے اور جتنا انہوں نے ظلم سے ہمارے بچے کی جو حالت کی اس کے بعد اس کو چھپائے رکھا اگر بتا دیتے تو ہمیں شاید اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ ہمیں اب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیٹورک جو پچھے لوگ شاید صاحب قانون کا دل کو بڑا سخت ہوتا ہے وہ تو جو قانون کی کتاب میں درج ہے جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق سزا دیں گے سوال میں آپ سے بار بھائی اس لئے کہہ رہا ہوں کیا آپ اس کیس کو باپس لے رہے ہیں بینگ دے اپلیکنٹ آف اس کیس تو میرے تو اپنی فیملی سے اپنے بھائی سے اس کے دو بچوں سے اور اس کی جو مرہوم کی والدہ ہے ان سے جو میں گائیڈ لینڈ لوں گا اور ان کا رائے لوں گا اس کے بعد ہم اس کو ان کے انسٹرکشنز اور ان کی وش کے مطابق اس کو پرسیڈ کریں گے ورسہ اور عدالت ایسے نوجوانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں نوجوانوں کی ٹھولیاں ہمیں شہر لاہور میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں بچوں کے بدلتے رویے بتا سکتے ہیں کہ ماملہ کہاں اور کب ہے گڑبر ڈاکٹر اس پارے میں کیا کہتے ہیں کیسے والدین کو معلوم ہوگا کہ ان کا بچہ آئس جیسے جان لیوہ نشے کا شکار ہے آپ کو دیکھیں گے وہ کام بہت جو ہے وہ ایسن سرگے سے کار رہا ہوگا لیکن ایسا 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 حالاتیاں جو ہوتے جائیں گے اس میں جو ہے وہ بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کی جو ہے نین جو ہوتی ہے نین میں مسائل ہوتے ہیں وہ اللہ ٹائم ایکٹیو رہتا ہے اور ہائپر ایکٹیو انفیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک سیسپیشنس بات ہوتی کہ پہلے اس کی ایسے حالات نہیں تھے لیکن جون جون ٹائم ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے یہی علامات ہیں جو والدین کو بروقت کر سکتی ہیں خبردار خدارہ اپنے بچوں کو لیٹ نائٹ پارٹیز یا گروپ سٹیڈی کے نام پر گھر سے باہر مت بھیجئے خدارہ اپنے بچوں پر رکھئے نظر اللہ نہ کرے کہ جب آپ کو ملے کوئی بری خبر اور تب پانی سر سے گزر چکا ہو اس لیے اپنے بچوں کو ضرورت سے زائد رکوم اور رات گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہ دیں اللہ آپ سب کو اپنی آمان میں رکھے اسی کے ساتھ عامر ڈار اور ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی موسیقی